تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر ازم کو ٹیسٹ کرکٹ میں تیسری پوزیشن راست نہ آسکی سری لنکہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کی پہلی اینکز میں ازرالی کی غیر موجودگی میں نمبر تین پر بلے بازی کرنے کے لیے آنے والے پاکستانی کپتان بڑی اینکز کیلنے میں ناکام نہ ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا وہ تین چوکوں کی مدد سے سولہ رنز بنانے کے بعد جسوریہ کی گین پر بورڈ ہوئے بابر ازم اب تک بیالیس ٹیسٹ میچز کی چورتر اینکز میں چیالیس اشارہ اٹھٹر کی اوسط سے تین ہزار اکتالیس رنز سکور کر چکے ہیں جن میں سات سنچرہ اور بائیس نشف سنچرہ شامل ہیں نمبر تین پوزیشن پر بابر ازم کے اعداد و شمار انتہائی خراب ہیں جہاں انہوں نے اب تک نو میچز کی سولہ اینکز میں پچیس اشارہ اکیس کی اوسط سے صرف تین سو ترپن رز بنائے ہیں انہوں نے تین نشف سنچرہ سکور کی اور چار مرتبہ صفر کی خفت سے بھی دوچار ہوئی نمبر تین پر ان کا بہترین سکور نوے ناٹ آؤٹ ہیں جو انہوں نے دو ہزار سولہ میں نیوزیلینڈ کے خلاف ہیلمنٹن ٹیسٹ میں بنایا تھا بابر ازم کے نمبر چار پوزیشن پر اعداد و شمار سب سے بہترین ہیں جہاں انہوں نے اکیس میچز کی چونتیس اینکز میں انسٹھ اشارہ چیالیس کی اوسط سے سترہ سو چوراسی رن سکور کیے ہیں جن میں پانچ سنچرہ اور بارہ نیس سنچرہ شامل ہیں اس پوزیشن پر انہوں نے اب تک اپنے ٹیسٹ کریئر کی بہترین ایک سو چینوے رنس کی باری بھی کیلی تھی جب انہوں نے اوسٹلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ کی دوسری اینکز میں چھ سو تین منٹ اور چار سو پچیس بولٹس بیٹنگ کر کے میچ ڈرو کرنے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا تو بھئی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے بابر ازم کو کون سے نمبر پر آنا چاہئے آپ نے اکیمتی رائے گئے اظہار نیشہ کومنٹ سیکشن میں لازم ملکے شکریہ